سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید وزیر عسکری عابدی گوونڈی سے اس وقت شوشل میڈیا پر شیعہ وق بوٹ کو لے کر جو خبریں گردش کر رہی ہیں ان میں سننے میں یہ آرہا ہے کہ وسیم کو دوبارہ وق بوٹ کا چیئرمن بنایا جا رہا ہے لہٰذا میں خود بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو چودہ سو سال سے لے کے آج تک حق اور نہ حق کے لیے لڑتے چلے آئے ہیں کہ حق دار کو حق ملنا چاہیے ہم نے ہمیشہ یہ ثبوت دیا ہے کہ کرسی پر وہی بیٹھے گا کہ جس کا حق ہے لہٰذا وسیم چونکہ قرآن مجید کی آیات کو لے کر جو امیڈمنٹ کی بات کرتے ہیں کی ہے اس کو لے کر وہ انسان دائر قرآن مجید کا منکر ہے تو وہ ان چھبیس آیات کا منکر ہے کوئی قرآن کا منکر ہے تو وہ مرتد قرار پاتا ہے یہ شیعہ وقف بورڈ شیعوں کے لیے اس نے کتنا فلا بہبود کا کام کیا ہے یہ سوال بھی پوچھا نہ جانا چاہیے یہ سوال پوچھنا یہ میرا بنیادی حق ہے میں پوچھتا ہوں کہ اس شیعہ وقف بورڈ نے ہندوستان میں شیعوں کی فلا بہبودی کے لیے کیا کام کیا یا آج کی زبان میں کہوں شیعوں کے وقاس میں اس کا کتنا یوگدان ہے یہ ضروری ہے سوال اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا ان کی بھی خبر لی جانی چاہیے جنہوں نے وسیم کو وسیم بنایا ہے جو آج وسیم یہاں تک بنا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے اس کو یہاں تک پہنچایا کس نے ہے سوال صرف یہ نہیں ہے کہ یزید نے حسین ابن علی کو قتل کیا ہے اس کے پیچھے جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ یزید کے ہاتھوں میں تلوار دی کسی ہیں یہ سوال بنیادی ہے کہ پوچھا جانا چاہیے اور وقف بورڈ نے شیعوں کے لیے کیا کیا یہ سوال بھی پوچھنا ضروری ہے بہرحل میں اس بات کا مخالف ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ وسیم جو ہے تو اس کا چیئرمین ہو لیکن دوسری پارٹی جو آئے گی اس کی جگہ پر لوہا لوہی ہی کو کاٹتا ہے اس کی بھی گارنٹی ہونی چاہیے ہمارے پاس کیونکہ انسان کب تک اور کتنا بڑا بائیمان ہے اور کتا بڑا بائیمان ہے اس کے ہاتھ میں جب دولت لگتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا بائیمان ہے کتنا بڑا بائیمان ہے بس میں پھر کہوں گا کہ محرحل وسیم کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ شیاب وقت بورڈ کا چیئرمین ہو اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ درشکو ہو سکتا یہ ہے انفورمیشن آپ کے یا کسی جرورت مند کے کام آ سکتی ہے ایک دوسرے کے کام آنا یہی تو انسانیت ہے پر اوپکار یا نیک دلی دکھانے کی چیز نہیں ہے بینا سوارت کسی کا مدد کرنا ہی نیک دلی ہے سکرین پر دیئے گئے نمبر سے اوکسیجن سیلینڈ یا نیا جانکاری لے سکتے ہیں دو گچ کی دوری ہم سب کے لیے ہے جروری سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کر کے ہی خود کی اور سب کی رکشہ کر سکتے ہیں بینا وجہ گھر سے باہر نہ جائے سوست رہی سرکشت رہی درشکو ہو سکتا یہ انفورمیشن آپ کے یا کسی جرورت مند کے کام آ سکتی ہے ایک گچ کی دوری ہم سب کے لیے ہے جروری سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کر کے ہی خود کی اور سب کی رکشہ کر سکتے ہیں بینا وجہ گھر سے باہر نہ جائے سوست رہی سرکشت رہی